بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش خطیقی کلاس میں خوش آمدید آج دو تین دن کے ناغے کے بعد پھر اس کلاس میں آنے کی حمد ہوئی ہے میں سب سے پہلے اپنے ناظرین و سامین سے معذرت خواہ ہوں کہ دو تین ناغے ہو گئے ایک تو میری کچھ طبیعت ناساز تھی دوسرا میں اچھے موبائل کی تلاش میں تھا تو آج ہم ایک نئے موبائل پر ویڈیو بنا رہے ہیں امید ہے کس کا ریزلٹ بہتر ہوگا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اچھے سے اچھا میار فراہم کیا جائے ہم خوش خطیق میں سبق نمبر چوبیس پڑھنے جا رہے ہیں میں آپ سے اعتماد کرتا ہوں کہ آپ مکمل ویڈیو دیکھئے اور مکمل سبق سنیے اور پڑھئے آپ کو اس سبق میں لکھنا اور پڑھنا اور جو لفظ ہم لکھیں گے اس کے معنی سمجھنا یہ سب کچھ سننے کو ملے گا سیکھنے کو ملے گا دیکھئے سب سے پہلے ہم تین حرفوں کو جوڑ کر لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے دیکھئے کاف اگر ہم کاف اور لام جوڑیں گے کاف لام بے اکٹھا لکھنا چاہیں تو کیسے لکھیں گے دیکھئے سوری یہ کلم تھوڑا سا ڈسٹرپ کر رہا ہے ہم کلم تبدیل کر لیتے ہیں جب کلم کے اندر روشنائی ختم ہونے کو ہوتی ہے آخری تو اس وقت یہ قیاء کرنے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں روشنائی پھینکنے لگ گیا اس کا مطلب کلم چاہتا ہے کہ مجھے اور سیاہی پلائی جائے روشنائی ڈالی جائے تو تب میں ٹھیک کام کروں گا اس لئے ہم نے یہ بھرے پیٹ والا کلم لے لیا ہے تو ہم اس کے ذریعے پر پریکٹس کرتے ہیں دیکھئے کاف چونکہ اب بے کو ہم سطر کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں جو بنیادی لکیر ہے تو اس کو پیچھے حرفوں کے ساتھ جب جوڑیں گے تو پچھلے حرف اوپر آئیں گے بنیادی سطر سے اس لئے ہم اوپر کی لکیر سے اس کو شروع کر رہے ہیں دیکھیں کاف لام اور بے اپنی جگہ پر پوری آگئی ہے کوئی بھی حرف جب آخر پر آتا ہے تو وہ اپنی اصل شکل میں آتا ہے اکا دکا کوئی حرف ہے جس میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے وگر نہ لکیر کے اعتبار سے اور جسامت کے اعتبار سے وہ اپنی اصل شکل میں ہوتا ہے کاف لام بے قلب اور اسی سے ملتے جلتی آواز ہے قوف لیکن عربی میں تھوڑا سا فرق ہے قوف میں آواز موٹی ہو جاتی ہے قوف لام بے قلب 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 آوازوں کا فرق جانی ہے اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو اس دونوں میں آپ کو فرق کرنا ہوگا قلب بھی قرآن مجید میں آیا ہے اور قلب بھی قرآن پاک میں لفظ ہے قلب کا معنی تھا قتہ اور قلب دل اسی طرح آپ دیکھیں سین بے ار تے سبت سین بے تے سبت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دندانے زیادہ ہیں ایک دو تین سین کے اب اگلے حرف کا جب ہم دندانہ بنائیں گے تو سرا موٹا بنائیں گے کونچہ بنائیں گے اتنے کے برابر ہم باریک نہیں بنائیں گے سبت اور ایک ہے فے بے تے سبت 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 دیکھیں دونوں کی آواز میں فرق ہے سبت سبت اس میں سین کی آواز سیٹی والی ہے اور اس میں سیٹی نہیں بجھتی اس میں زبان ذرا سخت ہوتی ہے اس میں نرم ہوتی ہے سبت سبت یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں ہیں دونوں کے تلفظ میں اور آواز میں فرق کریں گے تو معنی میں تبدیلیا ہے گی ایک جیسے آپ کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہے سبت کا معنی ہوتا ہے ہفتے کا دن جس کو سیچلڈے کہتے ہیں انگلیش میں اور سبت کا معنی ہوتا ہے جم جانا ٹک جانا ثابت ہو جانا اسی طرح ہم اگرے تین حرف مزید لے رہے ہیں تین حرفوں والا لفظ یہ تحت تے ہے تے تحت تے تحت تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے اور ایک تھوڑے سے نکتے کے ساتھ فرق آجاتا ہے تخت 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 کا معنی ہوتا ہے پھٹا جیسے یہ ہے میں تخت کے اوپر چھوٹا ہو تو تختی اور بڑا پھٹا ہو تو تخت بولتے ہیں جیسے بادشاہ کا تخت ہوتا ہے سٹیج کو تخت کہتے ہیں تحت ملن نیچے تخت فارسی کا لفظ ہے اور تحت عربی کا لفظ ہے اسی طرح ایک ہم لفظ لکھنے لگے ہیں بنت بے نون تے بے کا نکتہ یہاں اور نون کا نکتہ نون کے اوپر بنت بے نون تے بنت اسی طرح کا اگر ہم نکتہ لکھنے میں تھوڑی سی کرتی کریں گے مثل نون یہ جو نکتہ نون کا تھا وہ یہاں پہلے دندانے پر ڈال دیا اور بے کا نکتہ جو سرے دندانے کے نیچے ڈال دیا تو یہ لفظ بالکل بدل جاتا ہے یہ ہم نے بے کو نون بنا دیا نون کو بے بنا دیا تو یہ بن جاتا ہے نبت نبت نون بے نبت 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 کا منہ ہوتا ہے نبتات جسیں جڑی بوٹیاں جو زمین سے ہکتی ہے پیداوار اس کو نبت کہتے ہیں اور بنت کا مطلب بیٹی نبت کا منہ ہوتا ہے پیداوار زمین کی پیداوار فصل کوئی بھی جڑی بوٹی ہو اس کو نبت کہتے ہیں تو ہمیں نکتہ ڈالتے ہوئے بھی بہت ہی خیار رکھنا ہوگا جیسا ہر کا نکتہ ہے اس حرف کے دندانے پر وہ نکتہ ڈالنا ہوگا اوپر ہے تو اوپر نیچے ہے تو نیچے اسی طرح ایک لفظ ہے بحث بے حے فے بحث بے حے فے بحث بے زبر ہے بحث سے ساکن بحث بحث کا مہن ہوتا ہے تلاش کرنا جیسے زمین کو کھودا جائے کچھ تلاش کرنے کے لیے نکالنے کے لیے اس کو بحث کہتے ہیں یا کوئی کسی بات کی تحقیق میں جاتے ہیں متعلق کرتے ہیں اور اس بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کوشش کو بھی بحث کہتے ہیں کھود قرید اسی طرح یہ کہا ہے بخث بے خے سین بخث بخث کا مہن ہوتا ہے تھوڑا سا نکم حکیر سا بخث سا دراہیما چند رحم جیسے سورہ یوسف میں ہے بحث بخث بے خے سین بخث اس انداز سے تین حرفوں کو کیسے جوڑنا ہے تو یاد رکھیں یہ ماشکہ وہ ہے جو لکیر کے اوپر اوپر حروف کیا تھی ہے الفاظ کیا تھی ہے صرف یہ ایک دائرے والا نیچے آ گیا ہے جب بھی دائرے والا لفظ لکھیں گے وہ لکیر سے نیچے نکلے اترے گا اگر عربی میں آپ دیکھیں عربی رسم الخط میں آپ دیکھیں یہ لکھا ہے کلب قلب یہ بھی کلب یہ بھی کلب کاب لامبے قلب اور خط نصف میں قلب یوں لکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو لکھائی میں اور عربی لکھائی میں اردو لکھائی میں سارے حروف لکیر سے نہیں جڑے عربی میں سارے حروف لکیر سے جڑ کے آ رہے ہیں پہوست ہو کے آ رہے ہیں تو یہ ایک فرق کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو عربی لکھائی بھی کرنا آ جائے گی اور عربی لکھائی پڑنا بھی آ جائے گی اور اگر آپ عربی پہلے سے پڑ رہے ہیں اردو نہیں پڑنا جانتے تو دیکھئے وہی عروف ہیں جن سے ملکہ اردو بنی ہیں اور وہی عروف اردو کے عروف ہیں جن سے ملکہ عربی بنی ہیں پس تھوڑا سا فرق ہے وہ انشاءاللہ جیسے جیسے لفظ آئیں گے مشک ہوگی تو ہم بتاتے چلے جائیں گے آج اسی پر ایک دفعہ کرتے ہیں آپ اس کی مشک جاری ہے رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ